یہ بات اب پوری طرح سے ثابت ہو گئی ہے کہ پلاسٹک کا کچھرہ پریاورن کے ساتھ ساتھ بومی کو بھی برباد کرتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے خاص طور سے کھیتی کرنے والی بومی کو کیونکہ پلاسٹک کا ویسٹ کہیں نہ کہیں پانی کے سادنوں کے ساتھ انہی کھیتوں میں پہنچ جاتا ہے جو ہمارے لیے اناج پیدا کرتے ہیں دکشنی کشمیر کے علاقے میں گرامین علاقوں سے پلاسٹک کے کچھرے کو جمع کرنے کے لیے وہاں کے ایک سرپنچ فاروق احمد گنائی نے ایک انہوں کی پہل شروع کر دی ہے بھارت میں چل رہے ہیں سوچ بھارت ابیان کے تحت اس پلاسٹک کے کچھرے کو ماتر کھیتوں سے جمع کیا جا رہا ہے جس کے لیے فاروق نے ایک انہوں کا ابیان شروع کیا ہے جس کا نام ہے پلاسٹک کا کچھرہ دو سونے کا سکالو اور اس کے لیے کسی بھی وقتی یا عام ناگری کیا کسان کو کچھ خاص مقدار میں پلاسٹک کا کچھرہ جمع کر کے فاروق کو دینا ہے اور کہیں نہ کہیں سوچ بھارت ابیان اور پلاسٹک مکت کشمیر کے گرامین علاقوں کو بنانے کے لیے یہ الوخی پہل ثابت ہو رہی ہے جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ جو پنچہ اتراج ہے یہ چاہے وہ یونٹیٹری اپ جمن کشمیر میں ہو یا کسی بھی ریاست میں ہو تو ایک پی آر آئی باڈی جو ہوتی ہے پی آر آئی باڈی کا جو کنسپٹ ہے وہ خالی فارتہ سیک اف نیم نہیں ہوتا ہے اس کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے انشیٹوز لینے ہوتے ہیں اور تجربے کرنے ہوتے ہیں اور جب میں نے دیکھا ہم پچھلے تین سال کا ہنسالوں سے کر رہے ہیں میں نے اسے پہلے بھی جیسے گارویش پیٹس کا کنسپٹ میں نے یہاں سے دیا وہ ریپلیکیٹ ہو گیا اس کے بعد پرائم نسٹر نرندر موڈی نے جو بہت سارے انشیٹوز لیے اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو پرائم نسٹر ہے وہ نہیں 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 پرائم نسٹر ہے اور میں نے اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے اور یہ بہت بڑا ویجن ہے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہمارے دریہ سوک رہے ہیں ہمارا جو ماحول خراب ہو رہا ہے اسی سے انسپائر ہو کے میں نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا اور میں نے یہ سوچا کہ یہ پلاسٹک ویسٹ جو ہے بہت سارا ہے اور پلاسٹ ویسٹ کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کیا کرنا چاہیے میں نے پہلے ٹرائل بیسز پہ گیو پولتین گیٹ ریوارڈ کا نعرہ دیا اور سات جنوری کو میں نے ڈی سی صاحب کو بلایا کہ ہمیں یہ ان کو ریوارڈ دینا ہے اور ہم نے مومنٹوز وغیرہ جس نے بھی جو تو دیکھتے دیکھتے ہمارے پاس مجھے لگتا ہے کوئی دس بارہ کوئنٹل جو ہے جمع ہو گیا تو میں نے اسی دن جس دن ڈی سی صاحب یہاں آئے میں نے اسی دن اس چیز کا ذکر کیا کہ نہیں اب ریوارڈ نہیں اب ہم گولڈ کوئن دیں گے اور گولڈ کوئن کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم بیس کوئنٹل جو ہمیں پلاسٹک ویسٹ دے گا پلاسٹک ویسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ پولیتھین ہی نہیں بلکہ اس میں میڈیکل کا جو گلکوز کی بوتلیں ہوتی ہیں پلاسٹک کے جو پھٹے پرانے جوتے ہوتے ہیں جو یہ ندی نالو میں فینکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں جس سے ہمارے جو ریوارڈ سے چوک ہو جاتے ہیں تو میں نے یہ نعرہ دیا کہ اب یہ نہیں ہوگا اب پلاسٹک ویسٹ جو دے گا ہمیں اور ہم اس کو گولڈ کوئن دیں گے تو گولڈ کوئن کے لیے لوگوں نے کہا سوال اٹھائے کہ گولڈ کوئن کہاں سے نکالیں گے میں نے ان کو کہا کہ گولڈ کوئن جو ہے ہم اسی تھریش سے کیش حاصل کر کے گولڈ کوئن دیں گے یہ تو ایک اتنا اچھا قدم ہے کہ اگر اس کی تو اتنی سرہنی کرنی چاہے وہ بہت کام ہے دیکھو میں آپ کو مثال دوں گا ہمارا جو ویتیتر ہے جو بہت کلن کی راج ترنگ نشم میں اس کے ذکر ہے کہ یہ ویتستہ اصلی جو ہے جہلیم کو آرجن یہ یہاں سے ہوتا ہے ویتستہ جس کو کہتے ہیں تو یہ پرانی ویدو میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنا ہمارے گاؤں سے جب یہ گزرتی تھے ہم اس کا پانی بھی پیتے تھے ہمارے آبہ آجداد بھی پیتے تھے لیکن بدقسمتی سے اس کو ہم نے اتنا پلوٹ کیا اس کو ہم نے اتنی گندگی ڈالی کنالے ہیں وہ سب اسی میں لوگ لگاتے ہیں ان کا وہ کانشنس ہے جو ضمیر ہو وہ اپنے ضمیر کو ضمیر سے نہیں کہ بھی کوشتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں میں بہت مربع کرتا ہوں جس نے یہ قدم اتنا اچھا اٹھایا اگر اس قدم کو تک سب لوگ اس کی اس کا تعاون کریں گے میرے خیال میں یہ وہی اسی حالت میں پہنچ جائے گا جس حالت میں یہ پہلے تھا میں بہت خوش ہوتا ہوں جب میں اس پر آج تقریباً تقریباً دو تین مینے سے جس طرح سے اس نے ایک ادم اٹھایا ہے اور جس طرح سے انہوں نے بہت کوشش کیا اس گندگی کو ہٹانے میں جو ہمارا میں اپنے ریور کی اپنے جہلیم اپنے اس ویتستہ کی زیادہ مثال دیتا ہوں کیونکہ آئی پرٹینڈ ڈس ڈس سٹریم تو آج اتنے خوبصورت ہے حتی کہ ابھی تو کچھ لوگ ایسے ہیں سماج میں گندے کچھ لوگ ہیں جو اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں ابھی تو میں بھی اس کے ساتھ گیا میں میں نے دیکھا کہ کس طرح سے ویڈاوٹ اینی ہیزٹیشن یہ خود بھی اٹھاتا ہے پالی تین اور وہ گندے 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 وہ چیز ہے وہ ایک پالی تین میں جمع کرتے ہیں اور کسی اور جگہ ڈیپوز کا ڈیپوزٹ کرتے ہیں جس طرح سے بہت خوبصورت اگر آپ کے بھی انشاءاللہ آوگے ہمارے ساتھ آپ دیکھو گے بہت دل خوش ہو جاتا ہے بیسے ذمہ دار سادی وارا کا اس گاؤں کا میں تو یہی کہوں گا کہ میں ایک زمدہ رہا ہوں دو سال سے میں کہتا رہا ہوں کہ اس ندی کو اس پانی کو بچاؤ کسی طرح سے بچاؤ کیونکہ آنے والا وقت ہوگا یہ ماہرین کہتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ عالمی جنگ تیل پر نہیں ہوگا عالمی جنگ کسی اور پر نہیں ہوگا عالمی جنگ جو ہوگا وہ پانی پر ہوگا اشرفانی سری نگر آج تک